آدھا برز ہے میں ساتھ اکسلی آپ سب کے لیے پیش کر رہا ہوں سارا شغفتہ کی ایک نظم عورت اور نمک عزت کی بہت سی قسمیں ہیں گھونگٹ، تھپڑ، گندو عزت کے تابوت میں قید کی میخیں ٹھوکی گئی ہیں گھر سے لے کر فٹپاک تک ہمارا نہیں عزت ہمارے گزارے کی بات ہے عزت کے نیزے سے ہمیں داغا جاتا ہے عزت کی کہنی ہماری زبان سے شروع ہوتی ہے کوئی رات ہمارا نمک چکھ لے تو ایک زندگی ہمیں بے ذائقہ روٹی کہا جاتا ہے یہ کیسا وازار ہے؟ کہ رنگ ساز ہی پھیکا پڑا ہے خلا کی ہتیلی پر پتنگیں مر رہی ہیں میں قید میں بچے جنتی ہوں جائز اولاد کے لیے زمین کھلندری ہونی چاہیے تم در میں بچے جنتی ہو تم در میں بچے جنتی ہو اسی لیے آج تمہاری کوئی نسل نہیں تم جسم کے ایک بند سے پکاری جاتی ہو تمہاری حیثیت میں تو چال رکھ دی گئی ہے تمہاری حیثیت میں تو چال رکھ دی گئی ہے ایک خوبصورت چال جھوٹی مسکراہت تمہارے لبوں پہ تراش دی گئی ہے تم صدیوں سے نہیں روئی تم صدیوں سے نہیں روئی کیا ماں ایسی ہوتی ہے تمہارے بچے پھیکے کیوں پڑے ہیں تم کس کنبے کی ماں ہو تم کس کنبے کی ماں ہو ریت کی قید کی بٹے ہوئے جسم کی یا ایٹوں میں چنی ہوئی بیٹیوں کی بازاروں میں تمہاری بیٹیاں اپنے لہو سے بھوک گونڈتی ہیں بازاروں میں تمہاری بیٹیاں اپنے لہو سے بھوک گونڈتی ہیں اور اپنا گوشت کھاتی ہیں یہ تمہاری کونسی آنکھیں ہیں یہ تمہاری کونسی آنکھیں ہیں یہ تمہارے گھر کی دیوار کی کونسی چنائی ہے تم نے میری حسی میں تعرف رکھا تم نے میری حسی میں تعرف رکھا اور اپنے بیٹے کا نام سکہ رائے جل وقت اور اپنے بیٹے کا نام سکہ رائے جل وقت آج تمہاری بیٹی اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے آج تمہاری بیٹی اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے میں اپنی بیٹی کی زبان داغوں گی میں اپنی بیٹی کی زبان داغوں گی لہو تھوکتی عورت دھات نہیں چوڑیوں کی چوڑ نہیں میدان میرا حوصلہ ہے انگارہ میری خواہش ہم سر پہ کفن باندھ کر پیدا ہوئے ہیں کوئی انگوٹھی پہن کر نہیں ہم سر پہ کفن باندھ کر پیدا ہوئے ہیں کوئی انگوٹھی پہن کر نہیں جسے تم چوری کر لوگے جسے تم چوری کر لوگے شکر